کہ جس جگہ وہ ابھی موجود ہیں ان کے تقریباً کو 29-30,000 ان کے ساتھ لوگ ہیں یہ پولیس کا میں نے بھی دیکھی 29,000 لوگ ان کے ساتھ 26,000 کے لوگ آنے والگار so ابھی لاہور ہے اور پھر یہاں پہ آئیں گے تو یہاں سے پھر کپکس سے بھی آئے گا جو باقی ریجنز ہیں سراؤنڈنگ تو ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ 50,000 سے تو ابب ہی ہوں گے میبی لاکھ ہوتے ہیں لیکن میرے ہرے جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اور اسلامباد میں کبھی بھی نہیں آیا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے نہیں پتا کہ مولانا کیا کریں گے انہوں نے اپنی جو بھی سٹریٹیجی ہے وہ شیئر نہیں کی میڈیا سے بھی لیکن میں آپ کو مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب دو تین چار پانچ چھ مہینوں سے وہ تیاری کر رہے ہیں مارچ کی مارچ اب وہ کر رہے ہیں کراچی سے چل کے وہ آ رہے ہیں تو کیا وہ صرف جلسہ کر کے چلے جائیں گے واپس میں اس چیز کو نہیں سمجھتا میں یہ کہہ رہا ہوں جلسہ کر کے نہیں جائیں گے ایک دو دن دیکھیں اگر ان کے ساتھ پچاس زار ایک لاکھ لوگ آتے ہیں تو پھر جو بھی چوائسز ہوں گی وہ چوائسز پھر مولانا فضل رحمان صاحب کے پاس ہوں گی کہ وہ کیا کریں گے اور میرا حیال ہے جو مجھے خطرہ ہے بسے کہ میرا حیال ہے کہ جس طرح کی والیشنز یعنی اپنی کمیٹمنٹ کی والیشنز دوزار چودہ کے دھرنے میں عمران خان صاحب اور ڈاکٹر قادری نے کی تھی اسے قسم کی والیشنز ہو سکتی ہیں اور وہ اس کے لیے بہانوں کی ضرورت نہیں ہوئی میرا حیال اقبال صاحب چونکہ آپ نے خود بھی یہی کیا